بسم اللہ الرحمن الرحیم روبن ہود عمران سیریز مصنف مذہر کلیم ایم اے سیاہ رنگ کی لیموزین کار کوٹی سے تقیباً دو فرلان کے فاصلے پر ایک درخ کی آر میں کھڑی ہوئی تھی کار میں چار افراد سوار تھے جنہوں نے سرخ رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور اس پر سیاہ رنگ کی واسکٹ بھی نمائی طور پر نظر آ رہی تھی یہ چاروں شکل و صورت سے ہی سفاق اور لڑا کے نظر آتے تھے ان کے چہروں پر موجود سختی ان کے بے حس اور بے رہم ہونے کا اعلان پکار پکار کر رہی تھی یہ پینثرز گروپ تھا روبن ہود کا خاص گروپ جو تنظیم سے علاہدہ رہتا تھا اور جس کا کام صرف سزا دینا تھا یہ صرف روبن ہود کو جواب دے تھا کباشا خان کو اس کا صحیح طور پر علم بھی نہ تھا روبن ہود جو پوری دنیا سے اپنے مطلب کے خاص لوگوں کو چن چن کر یہ گروپ تشکیل دیا ہوا تھا اس گروپ کا لیڈر نورمن تھا وہ اس حد تک سخت اور صفاق تھا کہ پورا گروپ اس سے لرستا تھا یہ پینثرز میں آنے سے پہلے مانا ہوا شکاری اور پیشاور قاتل تھا ایسا قاتل جو سینکڑو افراد کو بھی بیک وقت قتل کرنے سے بھی نہ چوکتا تھا روبن ہود کو اس کی یہی صفاقی پسند تھی کیونکہ اس کی اپنی طبیعت کے این مطابق تھی یہی وجہ تھی کہ روبن ہود نے اسے پینثرز کا انچارج بنا دیا تھا اور نورمن بھی روبن ہود سے خوش تھا اور صرف اسی کا روپ بانتا تھا ورنہ وہ کسی کو گھانس تک نہ ڈالتا تھا اس وقت نورمن کار کی فرنس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں ایک طاقتور دوربین لگی ہوئی تھی اس دوربین میں اس کوٹھی کا پھاٹک صاف طور پر نظر آ رہا تھا وہ مسلسل کباشہ خان کے تاکب میں تھا اور اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو فلیٹ سے اغوا کر دے اور پھر ویگن سے کار میں ان کا تبادلہ بھی اس کی نظروں کے سامنے ہی ہوا تھا چونکہ وہ صرف نگرانی ہی پر معمور تھا اس لئے اس نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی اور فی الحال مداخلت کا کوئی جواز بھی نہ بنتا تھا کیونکہ کام ابھی تک روبین ہوت کی مرضی کے این مطابق ہو رہا تھا لیکن پھر دور سے ہونے والی بے تہاشا فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی وہ چونک پڑا اوہ میرا خیال ہے کہ کوٹھی میں فائرنگ ہو رہی ہے نورمن نے چونکتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا یس بوس محسوس تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کوٹھی میں فائرنگ ہو رہی ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے جواب دیا مگر کوٹھی میں اس بے تہاشا فائرنگ کا کیا مقصد نورمن نے داتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اس کا لہجہ علشہ ہوا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر اس فائرنگ کا کیا تک ہے کچھ دیر بعد فائرنگ ختم ہو گئی اور ہر طرف سکون ساتاری ہو گیا نورمن بے چینیز سے ہی محسوس کرنے لگا لیکن وہ مداخلت نہ کر سکتا تھا جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جاتی اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا مگر تھوڑی دیر بعد وہ گریترہ چونک پڑا جب اسے دور سے پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ سائرن تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے اوہ پولیس آ رہی ہے شاید کس نے فائرنگ کی آواز سنکا پولیس کو فون کر دیا ہے نورمن نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا لوگ بھی اکٹے ہو رہے ہیں بوس ڈرائیور نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا اسے بھی دوربین آنکھوں سے لگائی ہوئی تھی ابھی نورمن سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ اسے پھاٹا کو کھلتے اور پھر کباشا خان کی کار کو باہر نکلتے دیکھا تو چونک پڑا کار کوٹھی سے نکل کر مخالف سمت میں دوری چلی جا رہی تھی اوہ کباشا خان نکل کر جا رہا ہے یہ اچھا ہوا لیکن فائرنگ نورمن کا فکر درمیان میں ہی رہ گیا کیونکہ کباشا خان کی کار فائٹو پر درمیانی سڑک پر گھوم کر اس کی نزدوں سے غائب ہو گئی تھی چلو میرے خیال میں یہ اکبی سڑک پر نکلے کے پولیس سے بچنے کے لئے اچھا داؤ ہے نورمن نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے پاس بیٹے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا ڈرائیور پہلی دوربین ہٹا کر گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں مصروف تھا چنانچہ دوسرے لمحے گاڑی کو چھٹکا لگا اور ڈرائیور نے بڑی مشاقی سے کار کو موڑا اور دوسرے لمحے وہ سڑک کروز کر کے دائیں طرف جانے والی سڑک پر کار کو دوڑاتا چلا گیا کافی تیز رفتائی سے چلنے کے بعد اگلے چوک سے اس نے جیسے ہی کار کو بائیں طرف موڑا انہیں دور سے کباشا خان کی کار شہر کی طرف خاصی تیز رفتائی سے جاتی دکھائی دی اور ڈرائیور نے ایک خاص فاصل رکھ کر کار پیچھے لگا دی یہ اب کہاں جا رہے ہیں نورمن نے کہا معلوم نہیں بوس جس سڑک پر یہ جا رہے ہیں یہ تو وہی سڑک ہے جہاں سے انہوں نے آدمی اغوا کیے تھے ڈرائیور نے جواب دیا اور نورمن نے سر ہلا دیا اب نورمن کو بھی خیال آ گیا تھا کہ واقعی سڑک وہی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے خیال کی تزدیق ہو گئی جب اس نے کار کو اسی فلیر کے سامنے رکھتے دیکھا ڈرائیور نے کار ایک طرف کر کے روک دی اور دوسرے لے میں نورمن سمیت سب افراد بری طرح چوک پڑے جب انہوں نے کار میں سے انہی دو حبشیوں کو نکلتے دیکھا جنہیں اغوا کر کے کباشا خان لے گیا تھا حبشیوں کے باہر نکلتے ہی کار آگے بڑھ گئی اور ڈرائیور نے بھی لاش ہوئی طور پر کار آگے بڑھا دی یہ تو میرے خیال میں حالات الٹے ہیں جنہیں اغوا کیا گیا ہے ان لوگوں نے کباشا خان کو زیر کر لیا ہے جانسن نورمن نے بڑھ بڑھاتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا یز بوس ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کہا کار کو اس کار سے آگے لے چلو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیس میں کون موجود ہے نورمن نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا اور کار کی رفتاری اگر بڑھا دی اور پھر اندھی اور طفان کی طرح کار دورتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی دونوں کاروں کا درمیانی فاصلہ لمحہ بل لمحہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا آگے جانے والی کار اسی رفتار سے آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی چندی لمحوں بعد دونوں کاریں برابر دورنے لگیں اس کار کو ایک نوجوان چلا رہا تھا جس کے چہرے پر ہماکتوں کے کابشار تھا اس نوجوان نے بڑے معصومانہ نظروں سے نورمن اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا اسی لمحے نورمن کی کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی یہ بھی وہی آدمی ہے جسے ان حفشیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا تھا اور پھر یا تو کباشا خان بے ہوشی کے عالم میں اس کار میں موجود ہیں یا پھر اسے مار دیا گیا ہے نورمن نے کہا پھر بوس ایکشن شروع کیا جائے پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں افراد نے کہا ہاں لیکن ہمیں اس نوجوان کو زندہ پکڑنا ہے تاکہ اس سے حالات معلوم ہو سکیں مگر ایکشن کسی سنسان سڑک پر ہونا چاہیے نورمن نے اس سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی نظریں بیک میرر پر جمع ہوئی تھی ارے یہ تو مر گیا اچانک نورمن نے چیختے ہوئے کہا اور پھر درائیور نے انتہائی مشاقی سے اتنی تیز افتار کار کو یک دم مور دیا اور کار الٹے الٹے بج گئی واقعی درائیور اپنے کام میں بے پناہ مہارت رکھتا تھا ونہ اس انداز میں کار مورنا اور پھر اسے سنبھال لینا بظاہر ناممکن ہی نظر آتا تھا کار کو تیزی سے مورتے ہی درائیور نے اسے واپس دوڑایا پھر اسی جگہ آ کر اس نے کار کو اسی سڑک پر ڈال دیا جدہ پہلے والی کار گئی تھی یہ سڑک چھوٹی تھی اور اس کے دونوں طرف گھنے درخت تھے ابھی نورمن کی کار ذرا سے آگے بڑی تھی کہ اچانک انہیں دور سے پہلے والی کار ایک سائٹ پر کھڑی نظر آئی اور درائیور نے اس کار کو دیکھتے ہی کار کی رفتائی ایک دم آئیستہ کر دی اور پھر پہلی کار سے کافی فاسطے پر اس نے اپنی کار رکھ دی کار رکھتے ہی وہ چاروں دروازے کھول کر اچھل کر باہر نکل آئے اور پھر وہ دونوں اطراف پر پھیل کر وہ پہلے والی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے ان کے آساب تنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گنے تیزی سے اپنا رخ بدل رہی تھی جلدی کرو وہ نوجوان نزدیک ہی ہوگا اسے پکڑو نورمن نے کار کا دروازہ کھول کر کباشا خان کو باہر گھسیتے ہوئے کہا کباشا خان کا جسم زخموں سے چور تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم کی کھال کو ضربیں لگا لگا کر ادھیڑ دیا گیا ہو اوہ بے پناہ تشدد ہوا ہے اس پر نورمن نے دانت پیستے ہوئے کہا نورمن کے تینوں ساتھی درختوں میں گھوز گئے اور اب نورمن اکیلا ہی کار کے پاس کھڑا تھا اس نے ادھا ادھا دیکھا اور پھر اچانک فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور نورمن بڑی طرح اچھل پڑا فائرنگ کسی درخت سے کی گئی تھی اس نے تیزی سے کندے سے لٹکی ہوئی مشینگن ہاتھ میں پکڑی اور پھر اس کا رخ اس درخت کی طرف کر دیا جدھر سے اس کے خیال کے مطابق فائرنگ ہوئی تھی مگر دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور مشینگن نے اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گئی اور وہ اچھل کر دو قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس نے پھرتی سے جیب سے ایوالور نکال لیا مگر ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور ایوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گئی فائر کرنے والے کا نشانہ بے حد سچا تھا ایوالور ہاتھ سے نکلتے ہی نورمن نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور ایک بڑی سی جھاری کی آر میں ہو گیا اب وہ فائرنگ سے بچ گیا تھا جھاری کی آر میں ہوتے ہی اس نے تیزی سے جیب سے ایک اور ایوالور نکالا اور جھاری کے پیچھے لیٹ کر غور سے اس درخ کی طرف دیکھنے لگا جتہ سے اس پر فائر ہوا تھا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ اس کے ساتھیوں کو پہلی فائرنگ میں ہی ہلاک کر دیا گیا ہے لیکن اس پر فائرنگ اس انداز میں ہوئی تھی کہ صرف مشینگن اور ایوالور کو اس کے ہاتھ سے نکالا گیا تھا اس کے سینے میں بھی گھس سکتی تھی بہرحال وہ جھاری کے پیچھے چھپا ہوا بے حسن حرکت پڑا ہوا تھا اس کی نظریں اس گھنے درخ پر جمع ہوئی تھی جہاں سے اس پر فائرنگ کی گئی تھی اس کے آنکھوں میں زخمی درندے جیسی چمک تھی وہ جانتا تھا کہ اس پر فائرنگ کرنے والا وہی احمق سا نوجوان ہو سکتا ہے جو کار چلا رہا تھا کیونکہ کار میں اس کا کوئی اور ساتھی نہ تھا اس نے عیسائی کاروائی لازمان اسی کی ہوگی اسی لمحے اسے درخ کی شاخیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے کوئی نیچے اتر رہا ہو اور اسے ہونٹ بھیجتے ہوئے ٹریکر دبا دیا اور فائر کے دھماکی کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ سنائی دی اور پھر ایک انسانی جسم لاش کی صورت میں نیچے گرتا ہوا دکھائی دیا اور نورمن خوشی سے دارہ مارتا ہوا اٹھ کر اس کی طرف بھاگا جدھر وہ نوجوان گیرا تھا نوجوان جو یقیناً عمران تھا پوری سیکرٹ سرویس شہر میں پھر رہی تھی شہر کے حالت نانگ گفتہ بے تھے ہر شخص سہما ہوا تھا اور موت کے خوف سے لگز رہا تھا شہر کا نظام فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا باہر جانے سے لوگوں کو روک دیا گیا تھا تاکہ شہر میں افرا تفریر نہ پھیلے صدر مملکت نے خصوصی تقریر میں بڑے اعتماد سے یہ اعلان کیا تھا کہ مجیموں کو جلد از جلد قریفتار کر لیا جائے گا سیکرٹ سرویس ان کی راہ میں چل پڑی ہے اس لئے لوگ متوین رہے حکومت انتہائی تیز افتائی سے کام کر گئی ہے اور اس اپنے شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کا پورا پورا خیال ہے صدر مملکت نے بڑے جذباتی انداز میں تقریر کی تھی اور ان کے جذباتی انداز نے لوگوں کو خاصا متاثر کر گیا تھا اور ان کے چہروں پر قدر اتمنان کے اثار نظر آنے لگ گئے تھے صدر مملکت نے اکل مندی کی تھی کہ حفظ مات اقدم کے طور پر بجائے دو روز کی میاد مقرر کرنے کے کم سے کم وقت کے الفاظ کہہ دیئے تھے آخر وہ سیاستدان تھے انہیں معلوم تھا کہ اگر دو روز کا وقت دے دیا گیا اور دو روز میں کسی بھی وجہ سے مجیم گفتار نہ ہو سکے تو عوام بے پھر جائیں گے اس لئے انہوں نے جانبوجھ کر یہ الفاظ کہے تھے سفدر ہسپتال میں تھا لیکن باقی ٹیم کارے لیے شہر میں گھوم رہی تھی ایکسٹرو نے انہیں شہر میں گھومنے اور مشکوک افراد پر خاص طور پر غیر ملکیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی تھی کیپٹن شکیل اور جولیا ایک ہی کار میں سوار شہر میں پھر رہے تھے ان کی تیز نظریں غیر ملکیوں پر جمع ہوئی تھی لیکن ابھی تک انہیں کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا تھا جس کا وہ تاکب یا نگرانی کرتے سیکرٹ سرویس میں کافی عصے سے کام کرنے کی وجہ سے انہیں مجرموں کے چہروں کی پیچان ہو گئی تھی اور وہ ایک نظر ڈالتے ہی پیچان جاتے تھے کہ کون شریف ہے اور کون مشکوک جولیا میرا خیال ہے کہ ہمیں یوں شہر میں آوارہ گردی کرنے کی بجائے مخصوص اڈوں کو نگاہ میں لکھنا چاہئے کیپٹن شکیل نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا جولیا کار چلا رہی تھی جبکہ کیپٹن شکیل اس کے ساتھ واری سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا مخصوص اڈے کیا مطلب میں سمجھی نہیں جولیا نے الچتے ہوئے لہجے میں کہا میری نگاہ میں چند ایسے کلب ہیں جہاں پیشاور قسم کے مجرم آتے جاتے رہتے ہیں وہاں غیر ملکی مجرم بھی آتے رہتے ہیں کیوں نہ ان اڈوں پر انہیں اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہیں وہاں تلاش کیا جا سکے کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ مثلا کون کون سے جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا مثال کے طور پر سب سے بڑا اڈہ جونی کلب ہے جہاں زیادہ تر غیر ملکی مجرم جاتے ہیں اور مقامی بھی وہ لوگ جاتے ہیں جو انچے ہاتھ مارنے کے عادی ہوتے ہیں کیپٹن شکیل نے جواب دیا جونی کلب یہ کہا ہے میں تو یہ نامی پہلی بار سن رہی ہوں جولیا نے تاجب بھڑے لہچے میں کہا مسجولیا یہ کوئی باقاعدہ کلب نہیں ہے دراصل ایک جوہ خانہ ہے حکومت سے باقاعدہ لایسن سیافتہ جوہ خانہ لیکن اس جوہ خانے کے نیچے خفیت ہے خانے میں یہ کلب قائم ہے جہاں دنیا کی ہر شراب ملتی ہے اور وہاں ایسے کمرے بھی قرائے پر مہیہ کی جاتے ہیں جہاں دنیا کا ہر حسن موجود دیتا ہے کیپٹن شاکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کیا تم بھی ان کمروں میں جو جولیا نے قدر وسیلے لہجے میں کہا مسجولیا آپ غلط سمجھ رہی ہیں آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں ان لغویات سے ہمیشہ دور رہتا ہوں میں دراصل جب بھی فارغ ہوتا ہوں شوگل کے طور پر ان اٹھو پر جاتا رہتا ہوں وہاں سے بہت مفید باتیں مل جاتی ہیں جو ہمارے کامیں مفید رہتی ہیں کیپٹن شاکیل نے اس کی بات اچکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ سوری کیپٹن میں نے خواہ مخواہ غلط تاثر لیا میں دلی طوبہ مازد خواہ ہوں واقعہ آپ کی طبیعت ایسی ہی ہے کہ آپ کے منتعلق ایسی بات سوچتنی بھی غلط ہے جولیا نے اندامت بھرے لہجے میں جواب دیا اوہ کوئی بات نہیں جو کچھ آپ نے سوچا یہ فطری بات تھی بہرحال اگر اس پروگرام پر عمل کیا جائے تو کیسا رہے گا کیپٹن شاکیل نے بات کا روخ بدلتے ہوئے کہا بلکل ٹھیک ہے ہمیں ضرور ان اڈو پر جانا چاہیے جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا مگرمس جولیا ایک بات کہہ دوں آپ ناراض نہ ہوں گی کیونکہ یہ بتانا میرا فرض ہے کیپٹن شاکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا وہ کیا جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا ان اڈو پر ہر قسم کے عباش ہر چھٹ اور لڑائی بھڑائی کے ماہر لوگ ہوتے ہیں یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں اس لئے وہاں جانے کے بعد آپ کو حلیہال سے چونکنا رہنا پڑے گا کیپٹن شاکیل نے کہا اوہ کیپٹن تم بے فکر رہو میں ایسے محول کو کنٹرول کرنا جانتی ہوں جولیا نے مسکراتے ہوئے بڑے باعتماد دہجے میں کہا ٹھیک ہے آپ ایشلی روڈ پر کار لے چلیں کیپٹن شاکیل نے مطمئن نہجے میں کہا اور جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار بڑھا دی اور پھر مختلف چونکوں پر اور سرکوں سے گزر کر تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایشلی روڈ پر پہنچ گئی سامنے والی سوکھ رنگ کی عمارت کے سامنے کار روک دیجے گا یہیں جانی کلب ہے کیپٹن شاکیل نے انگلی سے دور ایک منزل کی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جولیا کار اس عمارت کی طرف بڑھاتی لے گئی چلنا مو بعد اس نے کار اس عمارت کے سامنے روک دی وہ پہلے بھی دس بارہ وہاں پہلے بھی دس بارہ کاریں موجود تھیں کار رکھتے ہی وہ دونوں نیچے اترے اور پھر عمارت کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے عمارت پر کسی قسم کا کوئی بورڈ موجود نہیں تھا البتہ دروازے پر دو گھنڈے قسم کے افراد سائیڈ ہولسٹروں میں لٹکے ہوئے ریولوروں پر ہاتھ رکھے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے کیپٹن شکیل جولیا سمیت بڑے باعتماد انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا کیپٹن شکیل کو دیکھ کر دونوں گھنڈوں نے شناسائی کے انداز میں سر ہلا دیا اور کیپٹن شکیل نے بھی سر ہلاتے ہوئے جولیا کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور اسے لیے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا ہول میں جوئے کی میزے لگی ہوئی تھی جن کے گرد کئی مرد اور کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی جوئے میں مصروف تھی کیپٹن شکیل جولیا کو لیے ہوئے ایک طرف بنی ہوئی رہداری کی طرف پڑھتا چلا گیا رہداری کے سامنے دو کبھی ہیکل افراد کھڑی تھے ان کے چہروں پر موجود کلختگی دور سے ہی صاف نظر آ رہی تھی کیپٹن شکیل اور جولیا جیسے ہی ان دونوں کے قریب پہنچے دونوں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا ادھر کوئی راستہ نہیں ہے ہول میں جائیے ان میں سے ایک نے کرخت لہچے میں کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا راستہ بن بھی سکتا ہے اور بنایا بھی جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ آپ جا سکتے ہیں مگر یہ محترمہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بولنے والے نے اس بار نعم لہچے میں کہا کیونکہ کیپٹن شکیل نے اندر جانے کا مقصود کوٹ دورایا تھا کیوں؟ یہ میری فرنڈ ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کرخت لہجے میں کہا اندر آپ کو ہر قسم کی فرنڈز مل سکتی ہیں انہیں لے جانے کی ضغط نہیں ہے اسی نے انتہائی خوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا جانے دو ناظر لانڈیا خوبصورت ہے ہو سکتا ہے اسے کوئی کمرہ مستقلی لئے لوٹ کر دیں اور ہمارا اس کوبی بن جائے دوسرے نے بڑی خباست بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا You shut up کیپٹن شکیل نے بھڑک کر مشرعہ دینے والے سے مخاطب ہو کر کہا ایسی زوردار لانڈیا رکھ کر تم اب ہمیں تو گالیاں ہی دوگے نا مشرعہ دینے والے نے کمینے پن سے ہستے ہوئے جواب دیا مگر وہ دوسرے لمحے اس کی ہنسی ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی اور حال پٹاخے کی زوردار آواز سے گونج اٹھا جولیا کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور وہ لڑ کھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگا تھا دوسرے نے پھرتی سے ریولور ہولسٹر سے نکالنے کی کوشش کی مگر کیپٹن شکیل کا ہاتھ گھوما اور وہ چیختہ ہوا فرش پر جا گیا کیپٹن شکیل ریولور نکال چکا تھا ادھر جولیا کا تھپڑ کھاتے ہی مشورعہ دینے والے دیوار سے جا تک رائیا اور پھر اچھل کر اس نے جولیا پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر جولیا اس تیزی سے ایک طرف ہٹی اور اس کے ساتھی اس کی لات نیم دائرے میں گھومی اور اس پر حملہ کرنے والا پہلو پر زوردار زرب کھا کر پوری طرح چیخا اور پھر مو کے بل فرش پر گرتا چلا گیا اسی لئے میں ہول میں سے چار افراد دورتے ہوئے وہاں پہنچ گئے کیا ہوا کیا ہوا ان چاروں نے بیک وقت ایک ساتھ پوچھا انہوں نے میری ساتھی سے گستاخی کی ہے اور اب صدا بھوکت رہے ہیں کیپٹن شکیل نے بڑھے مطمئن سے لہجے میں کہا نادر اور مارٹن اٹھ کھڑے ہو جاؤ آنے والوں میں سے ایک نے جس کے چہرے پر بڑی بڑی موچھیں تھی انتہائی سخت لہجے میں فرش پر پڑے ہوئے دونوں افراد سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کے آنکھوں میں وحشت تھی جبکہ چہرے لٹکے ہوئے تھے کیا بوس نے تمہیں یہاں اس لئے کھڑا کیا ہے کہ تم میمبروں پر یوں آوازیں کسو یا انہیں اندر جانے دو یا پھر معذرت کر لو یہ کیا حرکت ہے موچھوں والے نے ان دونوں کو بری طرح پھنکارتے ہوئے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کہا سیوی نے اندر جانے سے روکا تھا نادر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا کیوں جناب جب آپ کو بتا دیا گیا کہ ادھر کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر موچھوں والے نے انتہائی سخت لہجی میں کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا میں نے پہلے بھی انہیں بتایا ہے کہ راستہ بن بھی سکتا ہے اور بنایا بھی جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے دوبارہ کوٹ دوراتے ہوئے جواب دیا اوہ جب تمہیں کوٹ بتا دیا گیا تو پھر تم نے کیوں رکا معافی مانگو ان سے اور آئندہ تم نے اگر ایسی حرکت کی تو وہ اس کے سامنے پیش کر دوں گا موچھوں والا اب دوبارہ ان دونوں پر چڑھ دورا ہم معافی چاہتے ہیں ان دونوں نے لٹکے ہوئے چہروں سے کیپٹن شکیل اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا آؤ ہنی بس کافی ہو گئی ہے ان کے ساتھ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جولیا کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا جولیا بھی مسکراتی اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے کیپٹن شکیل نے آگے جاتے ہوئے جولیا کا ہاتھ چھوڑ دیا سوری مس اس ماحول میں ایسا کرنا زوری تھا کیپٹن شکیل نے معذرت بھرے لہجے میں کہا میں سمجھتی ہوں کیپٹن جولیا نے ہستے ہوئے جواب دیا کیپٹن شکیل بھی مسکراتیا رہداریہ آگے جا کر دائیں طرف مڑ گئی وہاں ایک بڑا سا دروازہ تھا جو بند تھا کیپٹن شکیل نے دروازے پر دستک دی تو دروازے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولی اور ایک آنکھ نے بہار کی طرف چھانکا کیا بات ہے اندر سے کرخت آواز میں پوچھا گیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کیپٹن شکیل نے فوراں جواب دیتے ہوئے کہا سوری یہ جہنم کا دروازہ ہے اندر سے کرخت تہجے میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی بند کر دی گئی بڑے عجیب سے کڑ بنائے گئے ہیں جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں گئے متعلقہ لوگوں کے لئے انتظام کیا گیا ہے میں چونکہ ایک دوبار یہاں آیا ہوں اس لئے مجھے علم ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا آئیے دروازے کے اندر کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اندر ایک اور شیشے کا دروازہ موجود تھا جو کھلا ہوا تھا دروازہ کھل کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے جہاں میزیں لگی ہوئی تھیں اور ان میزوں کے گرد زیادہ تر بگڑے ہوئے چہروں کے لوگ براجمان تھے جن میں اکثریت غیر ملکیوں کی تھی اور غیر ملکی شرابوں کی بور سے پورا ہال گونج رہا تھا یہاں ہر قسم کی عورتیں بھی موجود تھیں جو لوگوں کے ساتھ بیٹی ہوئی شراب پی رہی تھی اور کھلے آم مہا فہر شرکات بھی کی جا رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس جگہ پر نہ ہی کوئی قانون لاغو ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ذابطہ اخلاق ہے دیواروں کے ساتھ گھنڈے اسٹرین گنے کندھوں سے لٹکائے کھڑے ہوئے تھے جب کوئی نشی میں آؤٹ ہو جاتا تو وہ اسے اٹھا کر ایک طرف کمرے میں لے جا کر پھینک جیتے کیپٹن شکیل دروازے پر کھڑا چند لمحے محول کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اس کی نظریں ایک قوی حیکت غیر ملکی پر جم گئیں جو اکیلا ہی ایک میز پر بیٹھا شراب پینے میں مصور تھا اس کی میز پر پانچ چھے بوتلیں موجود تھیں جن میں سے آدھی سے دادہ خالی تھی آؤ جولیا کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر قدم بڑھاتا ہوا وہ اسی کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں وہ لمبا ترنگا غیر ملکی اکیلا بیٹھا ہوا تھا کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے قریب جا کر اس سے مخاطب ہو کر پوچھا غیر ملکی نے چونک کا سر اٹھایا ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر کچھ برے آثار نمائی ہوئے یوں لگتا تھا ایسے وہ نہیں کہنے والا ہو مگر دوسری لمحے اس کی نظریں جولیا پر پڑی اور اس کے چہرے پر مسکراہت اُبھر آئی اوہ بیٹھو بیٹھو غیر ملکی نے مسکراہ کر سر ہلاتے ہوئے کہا میرا نام شکیل ہے اور یہ میری فرنڈ جولیا ہے کیپٹن شکیل نے تعرف کراتے ہوئے اصل نام بتا دیا روبرٹ میکنارے غیر ملکی نے اپنا نام بتایا اور پھر وہ وہاں بیٹھ گیا آپ کیا پییں گے غیر ملکی نے اخلاقا پوچھا جولیا کو دیکھ کر اس کے دانت نکلے جا رہے تھے جو آپ مانگوالیں کیپٹن شکیل نے مسکراہتے ہوئے کہا آپ کہیں گھونگی تو نہیں ہے کہ غیر ملکی نے جولیا کو مخاطب کر کہا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں البتہ آپ کی وجاہت دیکھ کر بولنے کی حمد ہی نہ ہو رہی تھی جولیا نے مسکراہ کر جواب دیتے ہوئے کہا اوہ شکریہ تعریف کا شکریہ بیسے آپ جیسی خوبصورت لڑکی بہت کمی نظروں سے گزری ہے غیر ملکی نے ریشہ ختمی کرتے ہوئے کہا تینکیو جولیا نے بھی ہستے ہوئے جواب دیا اور غیر ملکی نے اسی لمحے زور سے میز پر مکہ مارا تو ایک ویٹر تیزی سے اس کے قریب آیا سب سے قیمتی وسکی کی دو بوتنیں لاؤ روبرٹ کے مہمان عام شراب نہیں پی سکتے غیر ملکی نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور ویٹر سر ہلاتے ہوئے واپس چلا گیا جولیا اور کیپٹن شکیل نے مائنے خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ شاید شراب پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ شراب نہ پیتے تھے لیکن اس محور میں انکار بھی نہ کیا جا سکتا تھا وہ نہ آنے کا جوازی ختم ہو جاتا اور وہ مشکوک گردانے جاتے میسٹر شکیل آپ کا شغل کیا ہے روبرٹ نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا شغل کیا ہونا ہے میسٹر روبرٹ بس عوارہ کر دی کرتا ہوں اور کبھی کبھار اونچا ہاتھ مار لیتا ہوں زندگی آرام سے گزر رہی ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا اوہ تو یہ بات ہے مگر میسٹ جولیا آپ تو شاید سیاحت کے لیے یہاں آئی ہوں گی روبرٹ نے چونک کر کہا اے نہیں میں تو یہی رہتی ہوں میرا بھی دھندہ یہ ہے بس اسی دھندے کی وجہ سے گزرشتہ روش شکیل صاحب سے ملاقات ہوگی تو دوستی ہوگی جولیا نے مسکاتے ہوئے جواب دیا آپ لوگ کس لائن پر کام کرتے ہیں روبرٹ نے کچھ سوچنے کے بعد سنجیدہ لہچے میں پوچھا چھوڑے میسٹر روبرٹ ہم یہاں سے تفریق کے لیے آئے ہیں یہ دھندے تو ہوتے ہی رہتے ہیں جولیا نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا اسی لئے میں بیٹا نے میس پر دو بوتلیں اور دو گلاس لاکر رکھ دیئے پھر واپس مڑ گیا بیٹا کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا بہرحال ہم ایسے کاموں میں ہاتھ ڈاتے ہیں جو بینل اقوامی نویت کے ہوں جولیا نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اوہ جولیا نے آکے پھارتے ہوئے کہا کیپٹین شاکیل خاموش تھا کیونکہ اسے محسوس کر لیا تھا کہ روبرٹ جولیا میں دلچسپی لے رہا ہے اور یہ اس کے نکتہ نظر سے اچھی بات تھی ہاں میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جو بینل اقوامی تنظیم ہے روبرٹ نے جواب دیا ویری گوڈ آپ تو اس کے مستقل میمبر ہوں گے ہم تو بس اپنے طور پر چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں جولیا نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اپنے باس سے بات کر سکتا ہوں مگر شاکیل صاحب کے لئے مجبوری ہے روبرٹ نے کہا اوہ میری فکر نہ کریں میں تو بس ایسے ہی خوش ہوں میس جولیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک دوست سے ملا ہوں کیپٹین شاکیل نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور مل لو میس جولیا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیوں میس جولیا جولیا کی بجائے روبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا بلکل بلکل جولیا نے سا ہلاتے ہوئے کہا اور کیپٹین شاکیل اٹھ کر ایک میز ایک اور میں اس کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں دو مقامی گنڈے موجود تھے کیپٹین شاکیل کا وہاں کھلے دل سے استقبال کیا گیا وہ شاید پہلے سے ہی واقف تھے میس جولیا یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا پخ لگا رکھی ہے اوہ مقامی آدمی انہیں مونا لگایا کریں کیپٹین شاکیل نے اٹھ کے اٹھتے ہی روبرٹ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا ارے میس سر روبرٹ یہ تو بس یوں ہی ہے پیچھے لگیا تھا بہرحال اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں یہاں آئی تو آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہوگی جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا واقع آپ سنجیدگی سے کام کرنا چاہتی ہیں روبرٹ نے آگے کی طرف جھک کر کہا ہاں کرنا تو چاہتی ہوں مگر کوئی انچا کام تھرڈ کلاس قسم کی تنظیم کے لیے نہیں بلکہ ایسی تنظیم جس کا نام لیتے ہی لوگوں کے دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جولیا نے سنجیدہ رہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ ایسی ہی تنظیم آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی اہلیت ثابت کرنی ہوگی روبرٹ نے کہا میں تیار ہوں جولیا نے فوراں ہی بارتماد دہشت میں جواب دیا آج کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ شہر میں کس طرح دہشت کا راج ہے یہ تنظیم کیسی رہ گی یقین کریں میس جولیا آپ ساری عمر فائدہ مند رہیں گی روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ روبرٹ ویری گوڈ ویری گوڈ میسٹر روبرٹ میں تمام عمر آپ کی ممنون رہوں گی جولیا نے خوشی سے باچے پھیلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میس پر رکھا ہوا روبرٹ کا ہاتھ دبا دیا اور روبرٹ خوشی سے کھیل اٹھا اوہو نام نہ لیجئے نام لینا جرم ہے آپ چونکہ ہمارے ملک کی رہنے والی ہیں اس لئے میں نے بھی بات کر دی وہ تو ہمارے لئے اشارہ کرنا بھی جرم ہے ورنہ تو ہمارے لئے اشارہ کرنا بھی جرم ہے روبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں جولیا نے ساہ ہلاتے ہوئے کہا میں نے ابھی ایک آدمی سے ملنے جانا ہے چونکہ اس کے ساتھ وقت مقرر ہے اس لئے وقت گزارنے کے لئے یہاں بیٹھ گیا تھا وہ آدمی میری بات مانتا ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی سفارش بوس سے کر دے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہوگی روبرٹ نے کہا شرط کیا جولیا نے چونکتے ہوئے کہا آپ کو میری عورت بند کر رہنا ہوگا روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو میری لئے قابل فخر بات ہوگی لیکن اس وقت جب میں باقاعدہ میمبر بن جاؤں گی جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور روبرٹ کا سینہ خوشی سے مزید پھول گیا ہاں ہاں بلکل مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کبھی بیکار نہیں جاتی وہ ایسا ہی آدمی ہے روبرٹ نے کہا اور پھر اس نے چونکر گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوہ وقت ہو گیا ہے آو چلیں مگر آپ کا ساتھی روبرٹ نے چونکر کہا اس کو چھوڑو مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جولیا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ارے آپ نے تو کچھ پیائی نہیں بوتل تو ویسے ہی پڑی ہے روبرٹ کی نظر اسی وقت بوتل پر پڑی چھوڑیں بستر میں ہی پییں گے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور روبرٹ یوں اچھلا جیسے اسے برکی کرنٹ لگیا ہو اوہ اوہ میس جولیا آپ واقعی اچھی دوست ثابت ہوں گی ٹھیک ہے آئیے روبرٹ نے کہا اور پھر اس نے جیب میں سے غیر ملکی کرنسی کے دو بڑی نوٹ نکال کر میس پر پھینکے اور جولیا کا ہاتھ پکڑ کر دوازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جولیا مجبوری کے تحت سب کچھ برداشت کر رہی تھی ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ روبرٹ کی بتیسی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اسے خوشی اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہاں آنے سے ان کا مقصد حل ہو گیا تھا اور نہ صرف مشکوک آدمی ملا بلکہ اصل آدمی ہی مل گیا تھا اور یہ اس کی نظر میں بہت بڑی کامیابی تھی اور پھر اب وہ اپنے کسی اہم ترین آدمی سے ملانے کیلئے جا رہا تھا کلب سے باہر آ کر وہ دونوں پاکنگ شیٹ میں کھڑی ہوئی ایک بڑی سی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے یہ کار روبرٹ کی تھی جولیا نے اپنی کار کا ذکر تک نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کی کیپٹن شکیل کو ضرورت ہوگی کیونکہ بہرحال کیپٹن شکیل نے تاکب تو کرنا تھا روبرٹ نے جولیا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور دوسرے لمحے وہ کار چلاتا ہوا سڑک پر آیا اور پھر اس کا رکھ شہر کی طرف موڑ لیا مسجولیا جس آدمی سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ اہم ترین آدمی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا امتحان لے آپ گھبرائیں کی تو نہیں نا روبرٹ نے کار چلاتے ہوئے کہا تم بے فکر رہو روبرٹ وہ جس طرح مرضی ہے امتحان لے لے وہ مجھے منتخب کنے پر مجبور ہو جائے گا ابھی تم نے میری صلاحیتیں نہیں دیکھی جولیا نے جواب دیا اس نے اب تکلف چھوڑ دیا تھا گوٹ شو اب مجھے یقین ہے کہ تم میری اچھی ساتھی بنوگی روبرٹ نے بھی بے تکلفی سے جواب دیا کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی آخر کار ایک ہوتل کی کمپاؤنڈ میں مڑ گئی یہ ہوتل ایف تھا ایک نیا فور اسٹار ہوتل روبرٹ نے کار پاکنگ شیڈ میں روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے آؤ میں ساتھ روبرٹ نے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی جب وہ مین گیٹ میں گھستے لگے تو جولیا نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو اسی لمحے سے اپنی کار کو کمپاؤنڈ گیٹ میں گھستے ہوئے دیکھا اور وہ مسکراتی ہوئی ہول میں داخل ہوتی چلی گئی روبرٹ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر لفٹ پر سوار ہو کر وہ دونوں چوتھی منزل پر اتر گئے روبرٹ کمرہ نمبر تین سو کے دروازے کی طرف بڑھا اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک رو گیا اس کے آساب تنگ گئے اور اس نے چھک کر کی ہول کا ڈھکن اٹھا کر اندر آنکھ لگا دی ساؤنڈ پروف کمرہ ہونے کی وجہ سے کی ہول میں باقاعدہ دھکن لگا ہوا تھا اور دوسرے لمحے وہ سیدھا ہو گیا اسے پھرتی سے جیب میں ہارٹ ڈالا کیا ہوا جولیا نے حیران ہو کر پوچھا مگر روبرٹ نے ہوتو پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا روبرٹ کی آنکھوں میں اس وقت چیتے جیسی چمک تھی اسی لمحے اندر سے چڑکنی کھلنے کی آواز سنائی دی اور روبرٹ نے جیب سے ریولور نکال لیا جولیا روبرٹ کے پیچھے کھڑی تھی اسی لمحے دوازے کے پٹ کھلے اور اس کے ساتھ ہی روبرٹ کے ہاتھ نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور دوازہ کھولنے والا اچھل کے پیچھے جا گیا روبرٹ نے اندر چھلانگ لگائی اور پھر جب جولیا اندر داخل ہوئی تو فرش پر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا روبرٹ نے بڑی پھرتی سے اس کی کنپڑی پر بوڑ کی ٹکر دے ماری جولیا روبرٹ کی چستی اور پھرتی پر حیران رہ گی لیکن دوسرے ہی لمحے جب اس نے غور سے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو دیکھا تو وہ چونک پڑی وہ عمران کا ساتھی ٹیگر تھا ایک کیس میں اس نے ملقات ہوئی تھی روبرٹ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی کو کاندے سے پکڑ کر ہلانے کی کوشش کی مگر وہ آدمی صوفے پر ہی دیر ہو گیا البتہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی دروازہ بند کر دو جولیا یہاں تو خاصا لمبا چکر چلا ہوا نظر آتا ہے ہم وقت پر پہنچے ہیں روبرٹ نے تیز دہچے میں کہا اور جولیا نے سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا وہ صوفے پر پڑے ہوئے آدمی کی پوزیشن دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اسے مفلوچ کر دیا گیا ہے فلیپر کو کیا ہوا اس کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں مگر روبرٹ نے صوفے پر پڑے ہوئے گئے ملکی کو دون ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اسے شاید سمجھ نہ آ رہی تھی کہ جب وہ بے ہوش بھی نہیں ہے تو پھر حرکت کیوں نہیں کر رہا دھرو روبرٹ میں اسے ٹھیک کر دیتی ہوں اسے مفلوچ کر دیا گیا ہے جولیا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اوہ مفلوچ کر دیا گیا ہے روبرٹ چونکر سیدھا ہو گیا جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور پھر اس نے غور سے صوفے پر پڑے ہوئے گئے ملکی کے جسم کو دیکھنا شروع کر دیا اور دوسرے لمحے اس نے اس کے گال پر چھٹکی بڑھی اور اس کے ہاتھ میں ایک باریک سی سوئی آگئی اس نے سوئی باہر نکال لی اوہ میرا خیال درست نکلا اسے زہریلی سوئی مار کر مفلوچ کیا گیا ہے جولیا نے سوئی روبرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندرونی جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی اور اس کا دھکن کھول کر اس نے صوفے پر پڑے ہوئے غیر ملکی کی ناک سے لگا دی چند لمحے بعد اس نے شیشی ہٹائی اس کا دھکن لگا کے اسے واپس اپنی جیب میں ڈال لیا اوہ آپ یہ سب چیزیں اپنے پاس ہوتی ہیں روبرٹ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں ایمیجنسی کے لیے میں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے اب دیکھو یہ وقت پر کام آ ہی گئی نا جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا چند لمحے بعد صوفے پر دھیر پڑے ہوئے غیر ملکی کے جسم میں ہلکی ہلکی حرکت ہونا شروع ہو گئی اور تھوئی دیر بعد وہ اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا روبرٹ یہ کون ہے اسے کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کے مطالق بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ بتائیے کہ یہ سب کیا چکر ہے روبرٹ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا بس بے خیالی میں مارک آ گیا فلیپر نے برا سمو بناتے ہوئے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے گولی مار دو روبرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوولور کا رخ فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش ٹائگر کی دف کرتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ اسے ہیڈکورٹر پہنچا دو شاید بوس اس سے کچھ معلومات حاصل کر سکے مگر تم تو مس فلیپر اچانک بات کرتے کرتے رکیا وہ شاید بے خیالی میں ہیڈکورٹر کا لفظ کہہ گیا تھا یہ مس جولیا ہے بے پناہ صلاحیتوں کی مالک میں نے یہاں اس لئے لائے ہوں کہ آپ بہت سے زفارش کر کے انہیں اپنے سیکشن میں میمبر بنا دیں روبرٹ نے بات کھولتے ہوئے کہا اوہ مگر تم جانتے ہوگے فلیپر نے برا سمو بناتے ہوئے کہا میں سب سمجھتا ہوں فلیپر مجھے تنظیم کے اصولوں کا بھی علم ہے لیکن تم بے فکر رہا ہو روبرٹ نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی مس جولیا کے روپ میں ہمیں ایک بہترین کاکن مل جائے گا روبرٹ نے بھرپور سفارش کرتے ہوئے کہا ان کی صلاحیتوں کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا انہوں نے جس طرح مجھے ٹھیک کیا ہے ان کا یہی کام میری سفارش کے لئے کافی ہے بہرحال ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اچھا اب ایسا کرو کیسے اٹھا کر ایمرجنسی فائر سیڈیو سے نیچے اتر کر لے جاؤ اور ہیڈکورٹر پہنچا دو اس کے بعد واپس آؤ پھر تم سے کام کی باتیں ہوں گی مس جولیا کو میرے پاس چھوڑ جاؤ تاکہ میں ان کا مکمل انٹرویو کرلوں فلیپر نے مسکراتے ہوئے کہا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ جب میں واپس آؤ تو مس جولیا مجھے پہچانے سے انکار کر دیں روبرٹ نے ہستے ہوئے کہا ارے اسی کوئی بات نہیں تم فکر نہ کرو فلیپر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور روبرٹ مسکراتا ہوا چھکا اور اسے فرش پر بہوش پڑے ہوئے ٹائگر کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر دوازہ کھول کر باہر نکل گیا مس جولیا دوازہ بند کر دیجئے اور کپڑے اتار دیجئے فلیپر نے روبرٹ کے باہر نکلتے ہی بڑے سنجیتہ لہچے میں کہا کپڑے اتار دوں جولیا نے حیرت بری لہچے میں کہا ہاں میس جولیا میں وطو کا انٹرویو بستر میں کرتا ہوں ان کی سلائیتوں کا صحیح علم ہوتا ہے فلیپر نے بڑی دٹائی سے کہا اوہ وری گوڈ بڑا اچھا طریقہ ہے انٹرویو کرنے کا آپ کو میں یوس نہیں کروں گی جولیا نے دانتوں سے ہوت کاٹتے ہوئے کہا فلیپر کی بات نے اس کے دل میں غصتے کی آگ بھڑکا دی تھی اس نے بلاوس پر ہاتھ ڈالا اور پھر ایک قدم آگے بڑی دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور فلیپر جو بڑے اشتیاہ کا میں اس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا چیختہ ہوا بستر پر جاگ گرا پھر جولیا تو خود بجلی کے روپ میں ڈال گئی جیسے یہ فلیپر بستر پر گرا جولیا نے اچھل کر دونوں پی جوڑ کر پوری قوت سے فلیپر کی ٹانگوں کے درمیان مارے اور کلابازی کھا کر سیدھی ہو گئی جولیا کی یہ ضرب خطرناک تھی کہ فلیپر بری طرح تڑپنے لگا اور جولیا نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دوسرے لمحے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر دے ماری اور فلیپر کا جسم دھیلا پڑتا چلا گیا بیک وقت اوپر نیچے کی ضربات کھا کر وہ بے ہوش ہو چکا تھا اسی لمحے دوازے پر دستک ہوئی اور جولیا اچھل کر زخمی شیئر کی طرح دوازے کی طرف بڑھتی چلی گئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے